اچھا تو جن لوگوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ دیا ہے عمران خان صاحب سے رائے جدائیت کر لی ہے پیکس اینڈ پلس منسٹریز انجوائے کی ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں آپ دہشتگردی کے عدالت جا رہے ہیں چلنا ہے کہ آپ نے تو آپ ہی آئے پلان کیا ہے خان صاحب سے ملنے جائیں گے یہاں سے جب فری ہو جائیں گے دہشتگردی کے عدالت میں جانا پہلے اپنا کیس تو بھٹتے ہیں سب پی ٹی آئی کے جو ہودے چھوڑے افسوس ہے ملحال دہشتگردی عدالت اور اس سے افسوس ہے میں نے آپ کو بتایا جو آپ سیم سوال بار بار کچھیں سے کیا ہے جد صاحب کا میں کیا کیسے تم کیا تھا سے پبلک پریشر اتنا ہے کہ عمران خان نے جو ایک فرنٹ لائن فرنٹیر لیڈرشپ تھی وہ ساری ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے اور آج کے لیے ایک بڑی عزت تھی پبلک میں آپ کے پارٹی میں تو آپ بھی اس مشکل وقت میں خان کے ساتھ کیوں بھی کھڑے آپ بھی ویسلہ کر لیں بھائی جان میرے سے پوچھتے ہی کیا ضرورت ہے سر آپ اپنا محقب دے دیں میرا محقب عمام کے باس موجود ہے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا آپ بتائیں آپ صاحبی ہیں آپ بتائیں گے ہم نے تو آپ کے پاس سندا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں لیکن میں نے آپ کا سندا ہے مخالف اچھا دمار صاحب کیا حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کو خیر بات تو نہیں کہنے جا رہے اچھا جن لوگوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ دیا ہے عمران خان صاحب سے رائے جدائیت کر لی ہے پیکس اینڈ پلکس منسٹریز انجوائے کی ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں بتائیں گے ان کہتے ہیں آپ لوگ مشکل وقت کے لیے تیار ہی نہیں تھے خبریں آ رہی ہیں کہ شریعہ رفریدی پر ٹرچر ہوا ہے ان کے اپنے وکیل شیر افضل خان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ بھی ہوش بھی ہوئے ہیں جیل میں اور پی ٹی آئی بھی بارے بار یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں آپ کے پاس اس قسم کی کوئی اطلاعات ہیں جی بالکل آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کتنی خواتین کے حوالے سے کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں ایک تو روڈز کے اوپر خواتین کے ساتھ کتنا تشدد کیا جا رہا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور جیلوں کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں ایسی خبریں تو ہمیں تو عدالتوں سے ہی امید ہے کہ عدالتیں ایسے آرڈر کریں کہ کم از کم خواتین کا جو تحفظ کیا جائے اور ان کو یقین ہی بنایا جائے انصاف کی فراہمی ان کے لئے کل اسلام آباد حیدور میں عمران خان صاحب بھی پیش ہونے والے ہیں ایک بار پھر وہ کہہ رہے ہیں بار بار بھی کہا جاتے ہیں عمران خان کی جانب سے گرفتار دوبارہ انہیں کیا جا سکتا ہے تو ایسی کوئی خبر ہے ایسا کوئی کیس ہو جس میں عمران خان کی دوبارہ گرفتاری ممکن ہو سکے نہیں الحمدللہ اس دفعہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے خان صاحب قانون کی جو ہے بالا دستی کے اوپر بلکل ایک تو عمل بھی کرتے ہیں ہمیشہ قانون کا احترام بھی کرتے ہیں عدالتوں کا بھی انہوں نے ہمیشہ احترام کیا اور اپنے ورکرز کو بھی سب کو اسی چیز کی ہدایت کیا کہ ہمیشہ قانون کا احترام کیا جائے اور قانون کے احترام میں وہ عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں ریگولر آپ نے دیکھا کہ کتنے ان کے ون فیفٹی سے زیادہ کیسز ہیں اور وہ کس طرح سے عدالتوں کی پیشیاں کاٹ رہے ہیں حالانکہ ساری فالس اور فیبریکیٹڈ جو ہیں فائی آرز ہیں سارے لیڈرز کے اوپر تو انشاءاللہ مشکل ٹائم ہے کھڑے ہیں سارے بلکل ڈٹکے اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر وقت لائے گا اب بھی آخری سوال ہے اب بھی تحریک انصاف کی قانونین ٹیم کی ممبر ہیں جو جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تحریک انصاف کے کارکنان ہو انہوں نے نو مئی کی صورت میں گرفتار کیا گیا اس سے پہلے بھی گرفتار ہوں ہیں دس ہزار پلس گرفتار ہیں ان کے لیے تحریک انصاف کی قانونین ٹیم کیا رول پلے کر رہی ہے جی بلکل ہماری جو لیگل ٹیم ہے جو پچیس مئی جو پچھلے اگر سال سے لیا جائے تو پچیس مئی سے جو ہے میدان میں سرگرم ہیں عدالتوں میں جو ہے اپنے ورکرز کے لیے بہت زیادہ جو ہے کام کری اور انشاءاللہ حاضر رہیں کہ اپنے ورکرز کو قانون کی فرامی کے لیے میں بتائیے کہ سب سے پہلے تو عصد عمر صاحب یہاں پر آئے تھے ان کے کیسز کے کیا سٹیٹس ہے گرفتاری کے خدشہ کیا اب بھی موجود ہے عصد عمر صاحب کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تھانکی بارے مچ عصد عمر صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ سے جو ہے لاہور کی ایک ایف آئی آر تھی جو گل برگ پولیس ٹیشن میں ان کے اگینس ریجسٹر ہوئی تھی خیر اس میں کوئی الیگیشن اتنا نہیں ہے اور نہ تو وہ اس وقت موجود تھے وہاں پہ اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹس دیئے ہیں بلکہ پورے میڈیا پہ جو ہے نو مائی کی رات ان کے سکائی نیوز کے اوپر کامران خان کے ساتھ کاشف عباسی کے ساتھ مہر عباسی کے ساتھ یہی تھا کہ پروٹیسٹ کریں لیکن پیس فل پروٹیسٹ کریں تو اس میں کوئی ایسی توڑ پھوڑ اور اس کا ذکر نہیں تھا خیر وہ ایف ای آر کے اگینس جو ہے ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ سے جو ہے کر لی ہے ٹرانسٹ بیل لی ہے تو انشاءاللہ وہ لاہور سے جا کے تو اپنی بیل کنفرم بھی کروالیں گے پری ایرسٹ بیل